السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج کی ہماری یہ ویڈیو اسماء ستہ مکبرہ اس کا دوسرا حصہ ہے دوسرا پارٹ ہے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ مکبرہ کیا چیز ہے اور اعراب بالحروف کیا ہوتا ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو اسماء ستہ کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کون کون سے ہیں اور وہ اچھے ہیں ان کا اعراب کیا ہوتا ہے وہ ہم بتا چکے تھے آپ اس کو ایک بار اور دیکھ لیجئے اور اس کو دورہ لیجئے آج پڑھیں گے مکبرہ کیا چیز ہے اور اعراب بالحروف کیا ہوتا ہے دیکھیں مثال دیکھیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہازا اخوکا یہ تمہارا بھائی ہے یہاں پر میں نے وہی اسماء ستہ کی میں نے مثال لی ہے جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا دیکھیں اخوکا اس میں کیا ہوا ہے اس میں صرف پیش نہیں لگایا گیا بلکہ واو کے ذریعے پیش دیا گیا یہاں پر دیکھیں اخن بھائی کے عربی آتی ہے اخن تو خالی اخن اور اگر ہم یہ اخن ہیں اور کاف میں ملائیں گے تو زیادہ سے بات یہ اخوکا ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پر واو لگایا گیا صرف پیش سے کام نہیں چلا تو گویا کیا ہوا گویا ہم نے اعراب حرکت سے نہیں بلکہ حرف سے دیا ہم نے جو اس پر اعراب لگایا وہ حرکت سے نہیں خالی پیش سے نہیں بلکہ حرف واو ایک حرف ہے پورا تو واو سے لگایا ہم نے حرف سے لگایا اس لیے یہ اعراب اعراب بالحروف کہلایا جاتا ہے تو یہ ہمارا اعراب کیا ہوگا اسمہ ستہ کا اعراب کیا ہوتا ہے یہ اعراب بالحروف ہوتا ہے ان کو ہم جو اعراب دیتے ہیں وہ حروف کے ذریعے سے دیتے ہیں واو کے ذریعے سے علف کے ذریعے سے یا پھر یا کے ذریعے سے دیتے ہیں جس طرح تسنیہ اور جمع مذکر سالم کا اعراب بھی کیا ہوتا ہے اعراب بالحروف ہوتا ہے تسنیہ کا اعراب بھی ہم پڑ چکے تھے کہ تسنیہ میں پیش لگانے کے لیے علف بڑھانا ہوتا ہے حالت رفعی میں تسنیہ میں علف آتا ہے جیسے جا الرجلانی دیکھو رجلانی تو یہ علف لائے گیا ہے یہ ہماری پیش کی علامت ہے تو گویا یہاں پر بھی اس پر جو اعراب آتا ہے تسنیہ پر وہ اعراب بالحرکت نہیں آتا بلکہ اعراب بالحروف آتا ہے حرف سے آتا ہے حرف سے کیسا آتا ہے پیش کے لیے علف لائے جاتا ہے اور زبر یا زیر کے لیے یا لائے جاتی ہے اور جمع مذکر سالم میں پیش کے لیے واو لگانا ہوتا ہے جیسے جا المسلمون ٹھیک ہے تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی اس کے بعد دیکھیں ایک لیے مثال دیکھیں لیکن یہ والی مثال دیکھیں یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے اس کا تفصیلی بیان تو آگے آئے گا لیکن یہاں پر بس اتنا جان لیجئے آپ کہ فعیلن کا وزن کیا ہے یہ اس میں تسغیر کا وزن ہے یہاں پر میں نے تفصیل لکھتا ہے تسغیر ٹھیک ہے یہ اس میں تسغیر کا وزن ہے تسغیر کیا چھوٹا بنانا اس سے ترجمہ میں چھوٹے کا ترجمہ پیدا ہو جاتا ہے جیسے جندن سے جنائیدن چھوٹا فوجی رجلن سے رجیلن چھوٹا آدمی عبدن سے عبیدن چھوٹا بندہ ٹھیک ہے تو اس طرح یہ ہمارے کہتا ہے یہ اس میں تسغیر بنایا جاتا ہے تو دیکھیں تو رجیلن جنائیدن اخیون عبیدن وغیرہ یہ سب کیا ہوئے یہ اسماء مسغرا ہوئے ان کی تسغیر بنا لی گئی ہے اور رجلن جو اوریجنل ورڈ ہیں رجلن جندن اخن عبدن یہ کیا ہوئے یہ اسماء مکبرہ ہوئے تو اوریجنل ورڈ کو کیا کہیں گے ہم اسماء مکبرہ اور جس کو ہم فعیلن کے وزن پر انکرمٹ کر لیں گے چھوٹے کا ترجمہ پیدا کرنے کے لئے ان کو کیا کہیں گے ہم مسغرا مسغرا چھوٹے کر دیے گئے ہو مکبرہ کبرہ کبرہ اسے بڑے کر دیے گئے ہو تو یہاں پر دیکھیں بات یہ سمجھئے کہ اسماء ستہ کا جو اعراب پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ پیش واو کے ساتھ زبر علیف کے ساتھ اور زیر یا کے ساتھ آتا ہے تو یہ اعراب بھی تب ہی آئے گا جب یہ اسماء مکبرہ ہو یعنی جو ستہ ہیں ابن اخن حمون فو اور زو اگر یہ اوریجنل ورڈ رہیں گے اے سے ہی مکبرہ رہیں گے اوریجنل رہیں گے تو پھر ان کا اعراب وہی آئے گا جو ہم بتا چکے ہیں کہ واو کے لئے جو پیش کے لئے واو لانا پڑے گا زبر دینے کے لئے علیف لگانا پڑے گا اور زیر دینے کے لئے یا لگانا پڑے گی لیکن اگر آپ ان کو اوریجنل سے کیا کر دیں گے مسغر کر دیں گے مکبرہ سے کیا کر دیں گے مسغرہ کر دیں گے تو پھر علیف اور واو اور یا کی ضرورت نہیں ہے پھر تو اعراب بل حرکت آئے گا تب انہی کا اعراب کیا آئے گا ابن اخن حمون فمون کا اعراب کیا آئے گا تب اعراب بل حرکت ہوگا تب وہ علف واو یا کی ضرورت نہیں ہے یعنی صرف زبر زیر پیش لگا سکتے ہیں مثال دیکھیں جیسے جاہ اخیو کا دیکھو اخن کو ہم نے یہاں پر کیا بنایا مساقر بنا لیا تو جاہ اخیو کا دیکھیں یہاں پر اب ہم نے کیا کہا ہے اخیو خالی پیش لگا دیا ہے اب ہم نے یہاں پر واو نہیں لگایا اب اخیو کا ایسے اخیو واو بھی لگایا تو اخیو کا کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ہمارے حالت رفی ہو گئی حالت رفی دیکھیں رائی تو اخیہ کا دیکھیں یہاں پر ابھی اخیون کیا ہے یہ اس میں مساقر ہے اب یہاں پر دیکھیں علف نہیں لگایا گیا اس میں اخیہ کا کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اخیون اوریجنل ورڈ نہیں ہے اوریجنل ہونا چاہیے یعنی مکبر ہونا چاہیے مساقر نہیں ہونا چاہیے یہ چھوٹا بنا دیا گیا ہے اس کو اس میں تصغیر بن گئی ہے مررتو بی اخیی کا یہاں پر دیکھیں بی اخیی کا خالی زیر لگا دیا اس میں بھی بی اخیی کا کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو خالی زبرزیر پیش سے اعراب آئے گا اسماع مسغرہ کا اس کا اعراب اعراب بالحرکت ہوتا ہے تو پس معلوم ہوا کہ جو علیف و آو یا کے ساتھ اعراب آئے گا تو وہ اسماع ستہ مکبرہ کا آئے گا مسغرہ کا نہیں آئے گا مسغرہ کا اعراب علیف و آو کے ساتھ نہیں آئے گا تو اسی لئے ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کا پورا نام اسماع ستہ مکبرہ کہا جاتا ہے ان کو اور ان کا اعراب اعراب بالحروف ہوگا جیسے جاہ خو کا اس میں واو لانا پڑا دیکھو اس میں حرف لانا پڑا لیکن مسغرہ کا اعراب کیا ہوگا اعراب بالحرکت ہوگا جسے جاہ اخیی کا اس میں واو نہیں لائے گیا بلکہ صرف پیش سے کام ہو گیا سمپل سی یہ بات تھی اعراب الحرف کی اور اعراب الحروف اعراب الحرکت اور یہ مکبرہ یہاں پر دیکھیں تھوڑی سی مشکل کر لیتے ہیں ہم یہاں پر دیکھیں آپ اس کا گویا وہ بھی لگائیے اس پر اعراب بھی لگانا سیکھیں آپ جیسے یہ فیل عمر ہے احترم تو احترام کر اخا کا اپنے بھائی کا تو اپنے بھائی کا اکرام کر احترام کر یہاں پر دیکھیں اخا کا یہ ہمارا یہ مضا مضافرے بن کے مفعول بن رہا ہے دیکھیں اوریجنل ورڈ ہے تو یہاں پر زبر کے لیے علف لائے گیا ہے اخا کا ایسے نہیں کہا ہے اخا کا بلکہ علف لانا ضروری ہو گیا کیوں کیونکہ یہ اسمہ ستہ میں سے ہے اور یہ اوریجنل ہے مکبر ہے سلم تو علا اخی کا میں نے سلام کیا تمہارے بھائی کو دیکھیں علا کا درجمہ کو کریں گے کیونکہ سلمہ کا صلح علا آتا ہے تو دیکھیں علا اخی کا یہاں پر بھی یا لائی گئی اسمہ ستہ مکبرہ کے لیے اخی کا خالی اخی کا یہ نہیں کہا گیا بلکہ یا لائی گئی کیوں کیونکہ یہ بھی اوریجنل ورڈ ہے ایک دم دیکھو خالدن یہ ہمارا کیا ہو گیا مضافرے ہیں نا یہ خالدن معلمن دیکھو انہ کی خبر ہوگی تو انہ کی خبر مرفوع ہوتی معلمن پیش آئے گا دیکھیں انہ کا اسم دیکھیں ابا خالد یہاں پر ابا خالدن نہیں کہا گیا ابا خالدن کیوں کیونکہ اب انہ بھی اوریجنل ورڈ ہے اسمہ ستہ میں سے تو زبر دینے کے لیے علف لگانا ہی پڑے گا علف کب نہیں لگے گا اگر یہ اوریجنل نہیں ہو اگر یہ اب ان سے ابیون ہو جائے جیسے اخ ان سے اخیون ہو گیا تھا چھوٹے ابو کا ترجمہ کرنا ہو تب پھر وہ علف کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن یہاں تو علف کی ضرورت ہے تو بے شک خالد کے ابو کیا ہیں وہ معلم ہے لعل الرجل القادم ابو خالدن شاید کے آنے والا آدمی قادم بولتے ہیں آنے والے کو شاید کے آنے والا آدمی کیا ہیں وہ خالد کے ابو ہیں ابو خالدن کہیں گے دیکھیں یہ محصوف صفت ہے محصوف صفت بن کر یہ لعلی کا اسم بنے گا اسی لئے دونوں پر کیا ہے بلکہ واؤ لائے گیا اسی لئے لائے گیا کیونکہ یہ مکبر ہے مکبر کا مطلب بڑا کیا ہوا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اغسلو فاکم بعد الطعامی دیکھئے فو جو ہے وہ واؤ حالت رفعی میں ہے لیکن فا علف کے ساتھ وہ حالت نسبی میں چلا گئے یہاں پر دیکھئے ہم نے اس کو مفعول بنایا ہے اغسلو تم سب دو فاکم اپنا مو بعد الطعامی کھانے کے بعد تم سب اپنا مو کھانے کے بعد دو دیکھئے فاکم یہاں پر جو ہے علف کے ساتھ آگیا یہاں پر دیکھئے فا یہ حالت نسبی میں تھا یہاں پر فی یہ حالت جری میں ہے ٹھیک ہے تو علا دیکھئے حرف جر ہے آپ دونوں کو حرف جر نہیں سمجھئے علا کو بھی اور فی کو بھی بلکہ یہ فی یہ فا کا کیا ہے یہ حالت جری میں چل گیا یہاں کے ساتھ اعراب آئے گا بھی اس کا کہ زا رکھو یدکہ اپنا ہاتھ علا فی کا اپنے مو پر کب رکھو عند تساؤبی تساؤب بولتے جمعائی لینے کو ایسے آدمی جو ہے مو پھاڑ کے جمعائی لیتا ہے اس کو بولتا ہے عند تساؤبی یعنی جمعائی کے وقت اپنا ہاتھ اپنے مو پر رکھو انہ اخا کا ذل علمی بے شک تمہارا بھائی وہ علم والا ہے دیکھیں یہاں پر دونوں کو یوز کر دیا گیا اخن کو بھی اور ذو کو بھی دیکھیں اخا انہ کا عزم ہے اس لئے حالت نسبی میں چلا گیا اور انہ کی خبر ذو ہے اس لئے کیا ہو گیا یہ حالت رفعی میں چلا گیا ورنہ اگر یہ حالت نسبی میں ہوگا تو ذل علمی ہوگا جیسے دیکھو نیچے لوگ اکرام کرتے ہیں علم والے کا تو یکریمو فیل ہو گیا ناسو فائل ہو گیا مضافلے بن کر یہ یکریمو کا مفعول بننا ہے اس لئے یہ ذو سے علف آ گیا ہے اس پر زبر دینے کے لئے تو ٹھیک ہے یہ ہماری تھوڑی سی پریکٹس تھی یہ اسمائے ستہ مکبرہ کا ہمارا اعراب کمپلیٹ یہ مکمل ہو گیا ٹھیک ہے انشاءاللہ آج کی ویڈیو بس ہتنا ہی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ